ہلو فرنٹس ہم پسپین انترگت جو ان کا جو آرثک جیون تھا اس کے بارے میں جانیں گے دھارمی جیون کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑ چکے تھے اب ہم جو جانیں گے وہ آرثک جیون کے بارے میں جانیں گے چلتے ہیں کہ جو ہے آرثک جیون کیا تھا سندھو گھٹی سبتہ کے جو ایک پرکار سے آرثک جیون تھا تو آرثک جیون کی اگر جو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آرثک جیون میں ایک منٹ آرثک جیون کی اگر جو ہم سب سے پہلے بات کریں تو سندھو گھٹی سبتہ کا جو ہے پرکار سے سندھو اور سندھو سندھو پسپالن یہاں کا جو تھا پسپالن میں یہاں کا یہ پرکار سے آرثک جیون کے انترگر جو ہم پڑھ سک پڑھیں گے اس کے بارے میں سندھو گھٹی کیا تھی عزیس اور روت پادن کیا تھی ویبین دستکاری دشتہ میں اور شمتہ دشتہ میں دستکاریوں میں دشتہ اور سندھو آنتے ویدیسی بیاپار پر جو ہے یہ آدھارت تھی مطلب ان کا جو آرثو برستہ ہے وہ ان انفیکٹرز پر آدھارت تھی پہلی تو ان کے پسپالن پر آدھارت تھی دوسری جو تھی سندھو کسی تھی تیسری جو ایک پرکار سے آریسے سندھو پادن تھی چوتھی ایک پرکار سے کہہ ستے ہیں بیشتہ دستکاریوں میں دشتہ اور سندھو آنتری اور ویدیسی بیاپار بھی بیاپار پر آدھارت تھی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سمجھ جو ہے ویدیسی بیاپار جو ہے وہ پرچھلی ترہا ہوگا کہ ویدیسی بیاپار جو ہوتا ہوگا تو اس پہ جو ہے ان کی جو ارثو برستہ آرائی تھی پسپالن کی اگر جو ہم بات کریں تو پسپالن کی کسی پر نربار ہوتے تھے پسپالن کے جنریلیٹن ہے کہ کسی پر آدھارت تھی کسی اگر جو اچھی ہوتی ہے تو پسپالن بھی آپ کا ایک پرکار سے بیاپار جو ہے وہ اچھا رہے گا کیونکہ جو ہے ایک پرکار سے جانوروں کے لیے جو کھائنا پروائیڈ ہوتا وہ کسی کا ہی جیدہ تر اس میں جو ہے یوگدان ہوتا ہے تو پسپالن پر ہی نبرتے ہڑپارے لوگ بہت سارے پسو پالتے تھے مطلب یہ ہڑپارے لوگ تھے کون کون سے پسو پالتے تھے وہ پسو کے بارے میں ہیں بینڈ پالتے تھے بکری پالتے تھے گاہ پالتے تھے بیل پالتے تھے بھائنس پالتے تھے بھائنس یہ جو ہے پرموک ہیں اور سوہر پالتو سوہر یہ پرکار سے سوہر پالتو جنگلی دونوں تھے مطلب پالتو سوہر بھی یہ پالتے تھے اور جنگلی سوہر جو آج کے زمین میں ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پالن ان کا بھی پالن کرتے تھے کتہ پسو تھا یہ پرکار سے اور کئی نسلے ان کی ملے ہیں کتہ بھی افالتے تھے جن کی کئی نسلے ملے ہوئی ہیں سندو ایسی امور کا بھی پارنگ کرتے تھے امور سے بھی یہ پرچت ہے ہڑپا سے گھڑے کا ساتھ چھ نہیں ملا بہت امپورٹن کوششناف سے اگزام میں کوششن پونچا جا سکتا ہے کہ ہڑپا سے کس پسوکہ پرکار سے ساتھ چھ نہیں ملا ہے گھڑے کا پرمانہ جو ہے ان کو نہیں ملا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوچھیں ہوتے ہیں کہ آپ تھیوری میں ڈیٹیل میں پڑھیں ہوں گے تو یہ آپ کو زیادہ یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرنے پڑے گی کہ ہم کو زیادہ رکھ لیں کہ اس سے پرچت تھے یا نہیں تھے ڈیٹیل میں پڑھیں ہوں گے تو آپ کو اپنے آپ یاد ہو جائیں گے ایک بار آپ اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا کہ ہاں اس سے پرچت ہے پریکٹس ٹیسٹ لگا لیجئے سب یاد ہو جائے گا آپ کو گوڑے کی سنمند میں بھی دونوں کے جو ہیں مطبید رہے ہیں سرکڑکا سے ایک پریکار سے انتیم چرن میں گوڑے کی ہڈیاں ملی ہیں سرکڑکا ایک سٹھان ہے جہاں سے جو ہے پریکار سے کہہ سکتے ہیں کہ انتیم چرن میں گوڑے کی ہڈیاں جو ہے ان کو پھلاپ چرا ہیے ایسا کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سنہ دو واسی سنہ دو واسی جو تھے وہ گوڑے سے پرچتے ہیں اسے جو ہے کہا جاتا ہے کہ گھوڑے سے پرچیت تھے لیکن لدے سے پرچیت نہیں تھے کیونکہ اس کا جو کوئی پرمانہ نہیں ملا ہے اگلی گھر جو بات کریں تو سندو واسم جن آنے پسموں سے پرچیت تھے اس میں ہاتھی باغ ہیران بھارہ سنگھا ریچ کربوس بندر بلی گھنڈوں میں آدھ سے یہ جو ہے پرکار سے پرچیت تھے سندو واسی سنگھ سے پرچیت نہیں تھے ایک اگلی گھر چن ہے سندو واسی جو ہے وہ کس سے پرچیت نہیں تھے تو سندو واسی جو تھے وہ سنگھ سے ایک پرکار سے وہ پرچیت نہیں تھے میڑ ہوگا یہ میڑک بھی جانور ہوگا رہا ہوگا اس سمیں تو اس سے یہ پرچیت تھے اور ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں اور یہ جو تھا سنگھ سے پرچیت نہیں تھے سنگھ سے یہ جو پرچیت نہیں تھے تو ایک منٹ سنگھ سے پرچیت نہیں تھے اور کرسی کی اگر جو بات کریں تو سندو واسیوں کا جو جیوان تھا آرتک سنگٹھن کرسی میں اتدک مہتپونڈ استھان ہے کرسی میں اتدک مہتپونڈ استھان ہے سندو ایم اس کی سہائیت ندیوں کے چھیتر میں اتدک اپ جاؤ تھا اور سندو واسی جو تھے اپنی ربی کی فصل کی بھوائی اکٹوبر نومبر مہینے میں اور کٹائی مارچ اپریل میں کرتے تھے کٹائی کب کرتے تھے مارچ اپریل میں کرتے تھے سندو واسی کرسی پرچیت کے روپ میں حال کدار کداری ہنسیا ان کا جو ہے پریوک کیا کرتے تھے بناولی سے جو ہے مٹی کھلونے کے روپ میں مٹی کا بنا ہوا حل پرابت ہوئا ہے مٹی کا جو ہے حل پرابت ہوئا ہے کلی بھنگا سے جو ہے پراک سندو اسطر پراچین سندو اسطر کے ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں پراک سندو اسطر سے جوتے ہوئے ایک پرکار سے کھیت کے نسان ایک ہی کھیت میں دو فصلوں کے اگانے کے ساتھ چھ ملے ہیں ہاں سے ایک گیاں میں کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ سندو واسی کو پرمکھ روپ سے جو ہے بناوالی سے اتمن قسم کے جو ہے جو ہے ملے ہوں گے اتمن قسم کے جو ہے جو ہے جو کے ساتھ ملے ہوں گے لو تھل کے رنگ پور سے چاول کے جو ہے ان کو ساتھ ملے ہیں گیہوں کے دو قسمیں ملتی ہیں ایک چٹیکم کمپیکٹم یہ بڑا گیہوں تھا اور ٹیٹیکم یہ چھوٹے دانے کا ایک پرکار سے گیہوں تھا یہ سندو واسی کے جو ہے پرکار سے گیہوں کی پرجاتیاں ہیں ایک جام میں آپ سے نہیں پوچھا جانے والا یہ یہ سب کوشن نہیں پوچھا جانے والے ہیں کیونکہ آپ یاد رکھئے گا آپ سے ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ گیہوں کی کتنی قسمیں ملی ہیں کتنی قسمیں پرکار سے پرچلت ہیں تو دو قسمیں جو ہیں وہ پرچلت ہیں ان کے نام یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہڑپا اور موہن جودروں سے چھہ داریوں والے جو کے سانچ ملے ہیں چھہ داریوں والے جو کے سانچ ہڑپا اور موہن جودروں سے ملے ہیں اور اسی لئے جو ہے یونانی کپاس کے نام سے سنڈون سنڈون مطلب سندو واسیوں کی اوپر جو ہے اس کو رکھا ہے اگلہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ادھوگ کی بات کریں تو ادھوگوں میں جو ہے ان کا کیا تھا اس یوگدان سیندو اسی ویبین ادھوگوں سے پرچیت تھے سیندو اسیوں کا پرمکھ ادھوگ جو تھا وستر ادھوگ تھا یہ سوٹی وستر بھونی دونوں پرکار کے وستروں کا پریوک کرتے تھے سیندو اسطلوں میں پرتیک مکان میں کٹائی بنائی پریوکتی مٹھی کے جوہیں سنکھ بنے اور دو تیل چید والے تکویے ملے ہیں مہنج ادھوڑ وستر ادھوگ کا جوہیں پرکار سے مہتپونڈ جوہیں کیندر رہا ہے مہنج ادھوڑ وستر ادھوگ کا جوہیں مہتپونڈ کیندر رہا ہے اس کے ادھوڑ سیندو سبیتا میں دہات ادھوگ گریہ من کا ادھوگ تکہ مورت ادھوگ مات مردوان ادھوگ ہانتھی دانس سے نرمیت ادھوگ اور اینٹ ادھوڑ آدھی کا جوہے پرچلان تھا بیاپائر کی اگر جو بتتے ہیں تو سیندو اسیوں کا ادھوڑ دونوں پیاپائر جوہے انہیں تبستہ میں تھا سیندو سبیتا کی ویسیستہ وہاں اسم کے چھوٹے نگروں کی اپستیتی تھی سمپن سیندو جان جو تھے ادھوڑ سے ادھوڑ بلاستہ کی وستویں پرابت کرنا چاہتے تھے اور اس کوج میں جو ہے بھارتی مہادیگ پہ دور دور تک جوہے بستیاں بسائی گئیں جو مفغانستان مہ دیسیا پسچیم میسیا میں فرگار جوہے سمبندھ منایا ہے ہڑپائی سبتہ کے پرکار سے چھوٹے ادھوڑ بکسیت اوستہ میں تھے لیکن ہڑپائی سبیتے چھتروں میں جو ہے ان ادھوڑوں کے لیے جو ہے کچھا مال اپلد نہیں تھا ان ادھوڑوں کے لیے کچھا مال اپلد نہیں تھا اتھا سیندو واسی جو ہے کچھا مال کی پرابتی یہ دور دراج یادرائیں کرتے تھے اور کچھا مال کی پرابتی کے لیے بیاپار وڑیج اور کرم کا پرثم کرم جو ہے پرکار سے ان کا پرثم سوپان تھا دوسرے سوپان کی اگر جو بات کریں یہ نرمی جو ہے پرکار سے تھے بستویں گھریلو تتہ چھتری بیدیسیوں تک جو ہے پرکار سے پہنچانا پڑتا تھا مطلب یہ جو بستویں نرمیت ہوتی تھی ان کو جو ہے دوسرے سوپان میں کیا کرنا پڑتا تھا نرمیت بستویں گھریلو تتہ چھتے اور بیدیسی باجاروں میں ان کو جو ہے پہنچانا ہوتا تھا مطلب یہاں کی جو باجاریں تھیں وہاں پہ پہنچانا ہوتا تھا آج پاس کی باجاریں تھیں ان میں بھی پہنچانا ہوتا تھا اور بڑی دیسی باجاروں انتطم جھی پہنچانا ہوتا تھا ان کو سیندرو برسی نیمน بستموں میں ان پرابت کرتے تھے کون کون سی بستمیں پرابت کرتے تھے کہان سے پرابت کرتے تھے چاندی جو تھے جو افغانستان ایران مکتہ سے یہ جو ہے افغانستان سے جو ہے پرابت کرتے تھے کرنہ ٹرک میں جو ایک پرقار سے سونا ہے وہ کل��ار کی کھان سے ایک پرقار سے پرابت کرتے تھے تامبہ جو تھا راجستان اس چیز جو ہے وہ کھیتری تامر خان سے ایک پر کرتے اب کھیتری تامر خان یہ کہاں پر ہے کھیتری تامر خان جو ہے یہ راجستان میں ہے کچھ تامبہ جو ہے یہ اومان سے بھی پرات کیا کرتے تھے اور ٹیم کی اگر جو بات کریں تو افغانستان سے پرات کرتے تھے سیل کڑی جو ہے بلوچستان اور راجستان سے یہ سیل کھڑی پراؤٹ کیا کرتے تھے پتٹہ ایسی اٹھ کھڑی لاجورد جو تھا لاجورد جو تھا ایک پراؤت سے اpert سکہ اچھا ہمیںounسیان سے ابرانستان میں ایک پراؤت سے ایک پراؤت سے ایک پراؤت کرتے تھے اور کہنے کا مطلب ہے اب پھروجہ کی اگر جو بات کنے تو پراؤنسال سے ایک پراؤت کرتے تھے چچ پتھر ہے بلوچستان سے ایک پراؤتھ کرتے تھے لال رنگ کا جو ایک پرکار سے پتر ہے پھارس کی کھانی اور ہورمج کی کھانی سے پرابت کرتے تھے دیو داروں ایوم سلا جیت یہ ہمالے کی پروتی چھتروں سے جو ہے پرابت کرتے تھے بیدیسی بیعپار کی بات کریں تو سندوبستی جو تھے بیعپاری سمبند میں انیق باعث انسکرتیوں کے ساتھ جو ہے میسر پٹیمیاں میسر کریٹ اور پھارس کے ساتھ پرکار سے کھاری دیس جو ہے یہاں پر مطلب کہنے کا ہے سندوبستیوں کا بیعپاری سمبند کی ہم بات کریں تو یہ میسر سے بھی بیعپار کرتے تھے میسر پٹیمیاں اور کریٹ پھارس کی کھانی جو ہے اس تھی دیسوں سے ساتھ جو ہے یہ بیعپار کیا کرتے تھے میسر پٹیمیاں کے ساتھ جو ہے بیعپاری سمبندوں میں ایک پروتاتوی پرمان ملے ہیں مطلب پروتاتوی پرمانوں کے آدھار پر باتاتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے لوگ مصو پرٹامیاں سے بیپار کیا کرتے ہوں گے کچھ بھی دونوں کا ماننا ہے کہ مصو پرٹامیوں سے ایک ہڑپائی بیپاری بستی ملی ہے مطلب مصو پرٹامیاں سے ایک ہڑپائی مطلب جس پرکار کی ہڑپائی میں بستی ملی ہے ویسی بستی مصو پرٹامیاں کے پرکار سے سنسکرتی میں ملی ہے بستی ملی ہے مصو پرٹامیاں سے nosaltres بلیقوں سے ایک دلمو اور مگان ملو ہے نامت چیتروں کا اُلیک ہے مطلب یہ ان چیتروں کا جو ایک پرکار سے اُلیک ہے میسوپرٹامیاں سے پراتی کچھ اُلیک پراتوں میں ہیں تو دلہون مگان اور میلو آمک چیتروں کا جو اُلیک ہے جن کا سمبند جو ہے ان چیتروں سے ایک پرکار سے میسوپرٹامیاں کے لوگ بیاپاری سمبند تھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان چیتروں کے جو ایک پرکار سے میسوپرٹامیاں کے لوگوں کے کیا تھے بیاپاری سمبند تھے اور کہنے کا مات کریں کہ دلوم کا جو ہے سمیقران ہے وہ بہرین سے ہے دلوم کا یہ پرکار سے سمیقران بہرین سے ہے مگن کا جو سمیقران مکران تر سے ہے اور میلوہے کا جو ہے پرکار سے سمیقران جو ہے وہ سیندور چھیتر سے ہے تو یہاں سے آپ سے کہا جا سکتا ہے کوشن جام میں کہ میلوہے ایک اسثان ہے جو سندو سمبھیتہ مطلب کہا جا سکتا ہے اس میں کونسا اسثان جو ہے وہ سندو سمبھیتہ سے علیion رکھتا ہے کئی اسثان دے دیں گے کلی بنگا دے دیں گے آپ کو روپڑ دے دیں گے خڑکپا دیں گے اور میلوہے دیں گے ایک پرکار سے کہہ دیں گے کہ کونسا ہے اور ایک پہرین دے دیں گے پانچ اپسان دے دیں تو ہو سکتا پہرین مطلب کونسا نہیں ہے تو چار تو ہو جائیں گے تو ملو ہے ایک پرکار سے یہ جو ہے اس کا سمبند تو ہے ساندو چیتر سے لیکن اب یہ جو بہرین دلمون دلمون کا اگر جو دے دیں تو اس کا بہرین سے سمبند تھا تو یہ ساندو سبیتا سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور مکران تٹ مگن کا جو مگن کا سمبند ہے وہ مکران تٹ سے ہے تو جن کا جو ایک پرکار سے سمبند تھا اتا مسیو پٹامیا کے لوگ جو تھے ساندو وست میں سوٹی وست اور ہاں تھی دان سے نرمی جو ہے پرکار سے وست میں کارنیلیا پتھر سے جو ہے بنے منکے کا کیا کرتے تھے یہ آیات کرتے تھے ہرپائی مدراؤں میں بھی مسیو پٹامیا کے چیتروں میں ملتی ہیں ہرپائی مدراؤں مسیو پٹامیا کے چیتروں میں ملتی ہیں ساندو وستیوں میسر اور پھارس کی گھاٹی میں کریپ سے بیاپاری جو ہیں کے سمبند تھے یاتا یاد کی اگر جو بات کریں یاتا یاد کی بات کریں تو ساندو کال میں اسطل اور جل دونوں مارگوں سے جو ہے بیاپار ہوتا تھا اسطل مارگ جو ہے یاتا یاد کا مکہ سادن تھا اور ٹھوست پہیے والی ایک مارگ سے بیلگاڑی اس میں تھی اس کے اترکت بھاروا ہے پس مو کے یاتا یاد کے لیے پریوک کیا جاتا تھا جل مارگ سے یاتا یاد کا مکہ سادن جو تھا ناو یوم جلپوت ہے ناو یوم جلپوت ہے ساندو اسطلوں کا وستوک ناؤں کا کوئی ساتھ نہیں ملا ہے کوشن ایمپورٹنٹ ہے ساندو وستیوں کے ایک رکاسے ناؤں کا کوئی پرکار سے ساچھ نہیں ملا ہو سکتا ہے ناو پائے جاتا لیکن کوئی ساچھ نہیں ملا ہے لیکن موہنج ودلوں سے ایک مردβاند Ник chapter جا essasناہ کا چطہ ملا ہے موہنج ودلوں سے پرکار پایا گیا ہے ہوں اسطلوں سے تو کوئی ساچھ نہیں ملا لیکن موہنج ودلوں سے ایک پرکار دو مرد mand جس میں ناؤں کا چطہ کیا گیا تھا لوذر سے مٹھوک کی بنے ناؤں کے اس طرح اندsil gestion ڈاکیارڈ کے بھی ساتھ سے تابت ہوئے ہیں مطلب لوتھل سے ڈاکیارڈ کے بھی یہ پرکار سے ساتھ ملا ہے ماتول کی اگر جو پیمانے کی بات کریں تو سیندو واسی ماتول اکاریوں سے پرچیت تھے ماتول ہوا کرتا تھا اس سمیں ناپ کے لئے پیمانے کا پریوک کرتے تھے موہن جو دو سیپ کا پیمانہ ہوا کرتا تھا سیپ کا پیمانہ کا پریوک کرتے تھے ہرپا سے جو لوگ جو ہے تابے کا پیمانہ یوٹ کرتے تھے لوتھل کا جو پیمانہ ہاتھی دات سے پریوک کرتے تھے کلی بھنگا سے مٹی کا یہ پرکار سے تابے کا پریوک کرتے تھے ہم نے آپ کو بتایا ہوگا ٹریک پہلے دوسرے لیکچر میں سیند تے حال حال مکائی اسے آپ پرچت ہوں گے تو سیم کا مطلب ہو گیا سیپ کا جو پیمانہ ہے موہن جو دو سے ملا تھا اتہ ہے تامے کا جو پیمانہ ہے وہ ہڑپا سے ملا تھا حال حال کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی دانس سے نلمیت پیمانہ جو ہے لوتھل سے ملا تھا مکائی ماں کا مطلب ہو گیا ماں کا مطلب ہو گیا مٹی کا بنا پیمانہ تا کا مطلب ہو گیا کلی بانگا سے جو ہے پراکت ہو ہوا تھا تو ایسے اس کو یاد رکھئے کبھی بھی ایک جان میں پہنچا جائے کنفیوزن نہیں ہوگا آپ کو سندو سبڈتا جو اب پروتراتوک اس طرح بڑی سنکھیا میں بانٹ پراکت ہوئے ہیں سندو سبڈتا میں مانت طول میں مانت کے روپ میں مانٹ پتھر نمیت ہوتے تھے بانٹ کئی پرکار کے ملتے ہیں لیکن گھنہ کار مانٹ جو تھے وہ سروادید لوگ پری تھے سب سے بڑے بانٹ جو تھے سولہ کے گھڑک میں تھے ملتے ہیں جبکہ چھوٹے بانٹ جو ہیں دھون پرنالی دھوگنا پر آدھاری تھے سندو کلہ سندو سبڈتا میں کلہ کا اتحدیق بھی کاس ہوا ہے کلہ کا جو ہے پرکار سے اتحدیق بھی کاس ہوا ہے اور اسطاپت کے کلہ کے اگر جو ہم یہاں پر بات کریں اسطاپت کلہ میں مدراؤں کے اگر جو ہم بات کریں اور اسطاپت کے کلہ کے اگر جو ہم بات کریں تو اسطح پتے کلک میں نگروں کا نرمان ہو گیا جیسے سروجنک بھونوں کا نالیوں کا نرمان ہو گیا اس پرکار سے نگر نیورجن کی ورسطہیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور موہن جو دونوں سے پراتو جو ہے بسارس نانگر جو ہے اسطح پتے کلک کا جو ہے سروت کرسٹ کیا بداہرن رہا ہے اور مدراؤں کے اگر جو بات کریں کون کون سی مدراؤں تھیں یہاں پہ تو سندو آسف پراتوک اسطح میں اتھانا سے ابھی تک پچیس سو سے عدد مدراؤں پرات ہوئی ہیں مدراؤں کا مطلب مورے کے پرات ہوئی ہیں یہ مدراؤں بیبین پرکار کے پتروں کانچری مٹھی اور تانبے کی بنی ہوئی ہیں ان میں سروتک مدراؤں جو ہیں سیل کھڑی اور پتر کی بنی ہوئی ہیں تانبے کی مدراؤں جو ہیں علپ ماترہ میں لوتھل اور دیسلپور سے ملی ہوئی ہیں UPSC کوشن پوچھا گیا تھا ان میں کون سا اسطحان جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہرپا سے سمندیت نہیں ہے تو یہ والا اسطحان یہاں پہ دیسلپور رکھ دیا گیا تھا اور سوگورہ رکھ دیا گیا تھا دیسل رکھ دیا گیا تھا اور سوگورہ رکھ دیا گیا تھا اور دو افسن اور رکھ دیا گیا تھے تو ہوا یہ تھا دو افسن تو بہت پچھلی تھے اور دیسلپور سوگورہ ان کے بارے میں بھلے ہی کوئی جانتا ہو اس کو یہاں پہ دیفائن کیا گیا ہے مدرہیں برگاکار اور آتاکار گول اور بیلناکار بنائی جاتی ہیں اور سب سے لوگ پری مدرہ جو تھی وہ سیل گھڑی پتھر کی بنی تھی اس کی بنی تھی سیل گھڑی پتھر کی بنی تھی لوگ پری مدرہیں 2.8 سینٹی میٹر میں بنی تھی اور لو تھل کی بٹن جیسی ایک پرکار سے کیا تھی بول تھی مدرہ ملی ہے پھارس کی کھانے میں لوگ پری تھی اگر جو ہم بات کریں تو سیندو آسیوں کی کلا کی اتکرشت پردرسن میں ان کی مدرہوں کا چترانکر ملتا ہے مدرہوں پر جو ہے چترانکر یہ ان کا اتکرشت پردرسن تھا اور سیندو آسی جو ہے مدرہ میں پسومو کا چو ہے چترانکر اتدیت سندر تھا چترانکروں میں کوبڑ والا بائل باگ ہو گیا بہنسا ہو گیا گینڈا ہو گیا چتر جو ہے بہت سندر مطابق تھے دکھائی پڑتے ہیں سیندو آسیوں کے اگر جو مدرہوں میں سروڈیت چترانکر ایک سرنگی پسو تھا ایک سنگھ والا جو ہے وہ پسو تھا اور بات کریں مدرہوں میں سب سے سندر جو ہے ادھاران موہنجودروں سے پرابت ترمکی دیوتا کی جو ہے پرکار سے مدرہ ہے کہہ سکتے ہیں مدرہ ہے مطلب ترمکی دیوتا کی پرکار سے مورتی ہے تو وہ پرابت ہوئی ہے گریہ منکہ بنانے کا کہہ رکھا گریہ منکہ کہاں سے ملا ہے سیندو سب دیتوں میں ہزاروں سنچا میں منکے ملے ہوئے ہیں ہزاروں کی سنچا میں منکے ملے ہوئے ہیں منکوں کا نیوان بھی مین پرکار کے پتروں اور کہہ سکتے ہیں گھاتووں اور مٹی کے کانچلی مٹی چیپ اور ہاتھی دانس تک کی ہو جاتا ہے منکوں کا مطلب ہو گیا جو مہادہ نہیں دلوہ جاتا تھا وہ مطلب کافی چارے ملے ہوئے ہیں ان کی بات کی جا رہی یہاں پر اور چنہودڑوں سے لو تھل سے گریہ منکر بنائیں گا چنہودڑوں اور لو تھل سے گریہ منکہ بنانے کا ایک پرکار سے کیا ملا ہے کار کھانا ملا ہے گریہ منکہ بنانے والا جو ہے کار کھانا کہاں سے ملا ہے چنہودڑوں اور لو تھل سے پرات ہوئے ہیں موہن جودڑوں سے نہیں چنہودڑوں اور لو تھل سے پرات ہوئے ہیں سیل کڑی پتر سے بنے منکے کے سرودیت پرات ہوئے ہیں سیل کڑی جو پتر سے بنے ہوئے ہیں سرودیت منکے پرات ہوئے ہیں اور منکے کئی پرکار کیا بناتے تھے لیکن بیلناکار منکے سرو دیت پرچھلیت تھے بیلناکار جو منکے تھے وہ سرو دیت پرچھلیت تھے ریکھانکن میں منکے جو تھے وہ سندو سبیتہ کے ساتھ مصور پٹامیاں اور مستر کی جو سبیتہ ہے اس میں بھی دیکھنے کو ملے ہیں ہڑپرہ سے جو اہر دیاکار منکہ اور موہنج و دور سے پرابت منکے میں تیم بندروں کا جو ہے پرکار سے کیا ہے چتر انکیت ہے مردبانڈوں کے جو بات کریں تو مردبانڈ جو تھے سندو اسیوں جو تھے وہ پرکار سے سندو اسیوں سے پرابت ادھکانس جو مردبانڈ ہیں وہ چاک نرمیت ہوتے تھے جو مطلب گھڑے بنایا جاتے تھے وہ چاک پر بنایا جاتے تھے اور ان کا کوئی بھی ایک چاک کا لیکن کوئی ساتھ نہیں ملا ہے کیوں ایسا بتایا جا رہا ہوگا کہ مطلب یہ چاک پر بنایا جاتے ہوں گے کیونکہ اتنی سندر سندر ایک پرکار سے گھڑے جو بنایا گیا ہے مطلب بھیجائیم ان کی جو ہے وہ ہاتھ سے بنانا اتنا صوبہ نہیں تھا جو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس سمجھ چاک جو ہے رہا ہوگا جس سے یہ لوگ بناتے ہوں گے مردبانڈ سے نرمیت ندیوں کی مٹی سے ایک پرکار سے کیا گیا ہوگا مردبانڈ کا نرمانڈ جو ہے ندیوں کی مٹی سے کیا گیا ہوگا مطلب ندیوں کے پاس یہ لوگ رہتے ہوں گے تو مردبانڈ بناتے ہوں گے تو ندیوں کی مٹی سے بناتے ہوں گے کیونکہ اس میں بالو پائی گئی ہے مردبانڈوں میں سربدیت لال رنگ کا جو ہے لیپ لگایا گیا ہے مطلب سب سے زیادہ کہ اگر جو بات کریں تو اس کو لال رنگ کا لیپ لگایا جاتا ہے اس سے اوپر جو ہے کالے رنگ کا جو ہے چھترنڈ کیا گیا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ مردبانڈوں کے اوپر بنسپتیاں جیو جنتوں مانو آکرتیوں اور ایک آنکت انکیت کیا گیا ہے مون جودروں سے چنودروں سے مردبانڈ مانو آکرتی کا ایک پرکار سے ابھاو ہے مردبانڈ میں مشوارے کا چھترنڈ کیت ہے لو تھل اور مردبانڈ میں چڑیاں اپنے جو ہیں مکھ میں ایک پرکار سے مشلی کو دبایا ہوئے بیٹھی ہوئی ہے یہ اس کا بھی چھتر ایک پرکار سے انکیت ہے اور پینڈ سے نیچے لومڑی کھڑی ہے اس چھترنڈ کو پنچ تتر کی جو کہانی چالانک لومڑی ہے اسی کے آبھاس جو ہے ملتا ہے مون جودروں سے فرات مردبانڈ ناؤں کا ایک پرکار سے چھترنڈ ملتا ہے پرمکھ مردان میں مٹکے ناد اور ہاتھے دار ڈھکان اور ایک پرکار سے کٹولے اور سادھانا تسترییاں اور کئی کھانے والے بڑتن تھالیاں جامدانے اور چھدریت پاتر ایک پرکار سے یہ پرکار سے پرکار ہوئی ہیں یہ سب جو ہیں مطلب مون جودروں سے مون جودروں سے یہ سب پرکار ہوئی ہیں ہم مورت کلا کے اگر جو بات کریں تو مورت کلا میں سردو والے تین موجوں میں برگیت کیا گیا ہے اور مورت کلا کے بارے میں ہم لیکچر میں بات کریں گے دوستو تو ویڈیو اچھا لگے یہ تو اس کو لائک اور سیئر سبسکرائب کریے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دہنیوان